پارس ہر بار یہ ہوتا ہے کیونکہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ادرش دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا اور سرکاریں اپنی طرف سے جو بھی قدم اٹھائیں سامجھ ایک ذمہ داری ہمیں نبھانی پڑتی ہے کیا آپ کو مہراشت اور ممبئی میں لوگوں کے بیچ وہ جاگ رکتا وہ ڈر نظر آ رہا ہے کہ کرونا ایک بار پھر سے وہاں پھیل رہا ہے وہ الیٹ رہے ہیں ستر رہے ہیں پارس جب سے ماملے بڑھنا شروع ہوئی ہیں واپس ممبئی سامجھ مہراشت میں سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ابھی بھی کوئی بھی ریسٹرکشنز ابھی تک ہم نے لگائے نہیں ہیں مگر اگر ضعورت پڑی تو ہم کریں گے اس بارے میں کیبینیٹ میں بھی بات ہو گئی ٹاسکورٹ بھی پورے محال کا حالات کا جائزہ لے رہی ہے مگر ساماجک ریسپونسیبلٹیز لوگوں کو سمجھنی پڑے گی خود کی بھی ریسپونسیبلٹیز سمجھنی پڑے گی کیونکہ ممبئی جیسا شہر جہاں پر بھیڑ بہت سادہ ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اگر خود کی ریسپونسیبلٹیز نہیں سمجھیں گے تو بہت زیادہ دکھتے ہو جائیں گے ممبئی میں ہم صبح ٹراول کرتے ہیں ٹرین سے ٹراول کرتے ہیں بسز میں ٹراول کرتے ہیں آپ کو بہت بھاری بھیڑ دکھے گی اندر بٹ لوگ ساماجک دوری کا جو پالن ہے وہ تو بلکل نہیں پاسیبل ہے کیونکہ لوگ اتنے ہوتے ہیں ٹرینز میں پوری طریقے سے لوکل ٹرین بھری ہوئی تھی ہیں بسٹ کی بسز جو ہیں وہ بھری ہوتی ہیں راستوں پر ٹرافک ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ نہیں پالن کر پاتے ہیں ساماجک دوری کا مگر ماسک پہننا بہت ہی ضروری ہے اس ساماج پہ بٹ لوگ ماسک پہننا بھی نہیں انیوارے سمجھ رہے ہیں اگر پوچھا جاتا ہے کہ ماسک کیوں نہیں پہن رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر سرکار نہیں کہہ رہی ہیں تو ہم کیوں ماسک پہنے جب سرکار نہیں کہہ دیا ہے کہ ماسک پہننا انیوارے نہیں ہیں تو ماسک ہم نہیں پہنیں گے ایسے بہت سارا ایسا طبقہ ہے ممبئی میں جو ماسک پہننا نہیں پسند کر رہا ہے ابھی جب سے ریسٹکشنز ہٹے ہیں بٹ کچھ طبقہ ویسا بھی ہے لوگوں کا جو اپنی ریسپونسیبیٹیز سمجھ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہے ہیں اور ماسک پہنے کے وہ پبلک پلیسیز پہ جاتے ہیں باقیوں کی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ کورونا سنکرمان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے سید بلکل ٹھیک ہے کوئی ایسے ریسٹکشنز ایسے پرتبند جن پر وچار سرگار کر رہی ہے پارس کیبینٹ میں بلکل ماسک کے لے کر بات ہوئی تھی مگر ابھی تک کوئی بھی آدھکارک طور پر اس کے بارے میں اوفیشل چیز نہیں بتائے گئے آدھکارک طور پر نہیں بتایا گیا ہے بس سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی ذمہ داری آپ خود سمجھئے نیتک ذمہ داری آپ اپنی نبھائیے ماسک پہنئے ابھی تک آدھکارک طور پر نہیں کہا گیا ہے مگر تاس فورس کو کام سوپا گیا ہے کہ آپ حالاتوں کا جائزہ لیجئے آپ بارہ پندر دن کا بافرنگ ٹائم لیجئے آپ حالاتوں کا جائزہ لیجئے کہ کیوں بڑھ رہے ہیں کیسز بی اے فور ہے بی اے فائی ہے یا کوئی میوٹنٹ جو ہے وہ کورونا وائرس کا جو ہے وہ مل رہا ہے کیا ہے اس پر پورا آپ ایک بنائیے آپ پوری ریپورٹ بنیں گے اور اس کے بعد سرکار کے پاس جائیے جب سرکار کے پاس ریپورٹ جائے گی جس حساب سے حالات ہیں مومبئی کے جس حساب سے کوویٹ کے معاملے بڑھ رہے ہیں سعید یہ چنٹہ کا وشہ ہے اور اسی کی وجہ سے تاس فورس کو جلدی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے جلدی حالاتوں کا جائزہ جو ہے وہ لینے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ کیسز کو کس طرح سے بڑھ رہے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں یہ ایک مہتوپونڈ چیز ہے ساتھی سرکار بھی کچھ قدم اٹھا رہی ہے سب سے مہتوپونڈ ہے ویکسینیشن ویکسینیشن پورے بھارت میں پٹری پہ ہے کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جہاں پر بچوں کا ویکسینیشن کم ہو رہا ہے بچوں پر زیادہ فوکس بھی کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے مومبئی سامن مہاراشترہ میں ایسی بہت سارے پریٹنز تل ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں پر بچے زیادہ تر آتے ہیں اور بچوں کا ویکسینیشن وہاں پر کیا جا سکے ویکسینیشن کیمپ پہلے بھی مومبئی میں لگائے گئے تھے جب ماملے بڑھتے تھے تو ویکسینیشن کیمپ لگائے جاتے تھے الگ الگ جگہ جیسے ریلوے سٹیشن بس سٹیشن مالٹ پہرس بلکل ٹھیک ہے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے تو کرونا ہمارے دیش میں بڑھ رہا ہے اور اس سے ہمیں سافتھان رہنے کی ضرورت ہے مہاراشتر سب سے آگے جانگاری دے رہے تھے پہرس زمہ ہمارے ساموات دیتا بہت دنیوات پہرس صاحب کا